حاجی نگر والوں کا کہنا ہے کہ حضور تاجو شریعہ مفتی اختر عزا خان اظہری میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زاہد صاحب کلکتہ کے یہاں سے حاجی نگر تشریف لا رہے تھے کہ اچانک بارک پر موڑ پر کار خراب ہو گئی اس وقت رات کے بارہ بج رہے تھے ڈرائیور نے کہا گاڑی ایک انچ آگے نہیں جائے گی سب ہی حران و پریشان تھے دوسری گاڑی بھی تلاش کی گئی وہ بھی نہیں ملی تب حضور تاجو شریعہ نے حکم دیا ڈرائیور گاڑی چلاو وہ پسو پیش میں تھا مگر چونکہ حضور تاجو شریعہ کا حکم تھا البتہ یہ بھی کہا کہ گاڑی کہیں روکنا نہیں آہستہ کر لینا پھر وہ گاڑی لے کر چلا حاجی نگر والے سڑک پر استقبال کے لیے کھڑے تھے انہیں اشارے سے بتا دیا گیا گاڑی رکے گی نہیں آہستہ ہو کر اپنی منزل کی طرف رواں ہوگی مدرسے کے پاس گاڑی رکی حضور تاجو شریعہ تشریف لے گئے ڈرائیور مافی کا طلب گار ہوا اور اس نے مجمع میں مائک پر برجستہ کہا بارک پور سے یہ گاڑی یہاں کس طرح آئی یہ مجھے معلوم نہیں دو دن تک ایک انچ آگے بڑے بغیر رکی رہی اور میں نہیں جانتا کہ ہم لوگ بارک پور سے یہاں کیسے پہنچے تو ناظرین یہ تھی حضور تاجو شریعہ کی کرامت ڈرائیور کو پتہ بھی نہ چلا اور گاڑے خود بخود اپنی منزل تک پہنچ گئی